پہلے دیکھیں یہ ریپورٹ جو ہمیں بتائے گی کہ آج کا مددہ کیا ہے تو دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ مددہ پردیش میں کاؤنگریس فلہار سپر ایکٹیو موڈ میں ہے اگست میں لگاتار پردرشن کرنے والی کاؤنگریس نے اب بودھنی اور ویجیپور میں جیت حاصل کرنے کا نیا پلان تیار کیا ہے بودھنی اور ویجیپور پر کاؤنگریس کا فوکس کاؤنگریس نے شروع کیا بودھوں کی جمعبت کا پلان تیس تیس بیدھائکوں کی بنائی جائے گی ٹولی بیدھائکوں کو ملے گی الگ الگ شیطروں میں زمیداری ٹولی سمحلے گی بودھ پروندھن کا کام بیدھائک ہر بودھ میں چنیں گے کاریکرتہ پور بیدھائک بھی میدان میں سمحلیں گے مورچہ پنچائت اس طرح پر تینات ہوں گے باہری کاریکرتہ ابھیان کاؤنگریس کو بھروسہ ہے کہ اس کا 30-30 فارمولا بیننگ ٹرکت سابت ہوگا تو بیجیپی کاؤنگریس کی تیاریوں اور راجنیتی پر سوال کھڑے کر رہی ہے اور ایک ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تیاری ہے اور اسی طرح سے ہم لوگ جو ہے بیو ریشنہ کر رہے ہیں جمین کچھ ہے نہیں نیچے کچھ ہے نہیں کاریکرتہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا جنتہ کا آپ سے پوری طریقے سے وشواث بھنگ ہو چکا ہے چونکہ مدھی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار لمبے سمیں چونکہ مدھی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کام ہو رہا ہے تو کانگریس کے پاس کوئی سکوپ ہے نہیں اب کانگریس کچھ بھی بھاربولے لگاتی رہے کچھ نہیں ہونے والا مدھی پردیش کے ان اپچناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل بودھنی اور بیجیپیر بیدھان سبھا اپچناؤں کانگریس سنگٹن اور پی سی سی چیف جیتو پٹواری کے لیے لٹمس ٹیسٹ کی طرح ہے تب ہی تو کانگریس سنگٹن کے راستے کو پکڑ کر آگے بڑھ رہی ہے کانگریس کے سپر تھرٹی پارٹی کی امیدوں پر کھلے اتر ہیں تو دوہزار اٹھائیس کی لڑائی میں کانگریس کے حوصلے بلند ہوگی نمشکار آج کا مدہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں شرد دیویری اور ہمارا آج کا مدہ ہے کانگریس کے سپر تھرٹی تو دیکھتے ہیں کانگریس کے یہ جو سپر تھرٹی ہیں یعنی جو اس کی سٹرٹیجی کا حصہ ہے یہ کتنا اپیو کی ثابت ہوتا ہے کانگریس کے لیے محنت اگر دل سے کی جائے اپنی پوری رینکن فائل یعنی اپنی پوری سینہ کارکرتاؤں کی سینہ کو سمنویت کر کے کی جائے تو وہ ڈیویڈنڈ دیتی ہے اور بیجی پی اس کا بہت ہی آئیڈیال ایکزام پر پہلے دیکھتے ہیں بانسل نیونز کے سلکتے سوال کیا کانگریس کے سپر تھٹی دھلائیں گے چناوی وکٹری کبھی یہ سارتھا کو پائیں گے جو سپر تھٹی ہیں کانگریس کے دوسرا سوال ہے کیا بودھنی اور ویجایپور میں کانگریس کی رن نیٹی کارگر ہوگی کیا بیجی پی کے گڑ بودھنی میں کانگریس کے دھرندر قلا پتہ کر پائیں گے یہ بڑے اہم سوال ہیں جن کے جواب وقت دے گا اور جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان سے ملی جے دینیش گوپتا جی ہیں ورشت تم پترکار ہیں ورشت پدیش کے راشتی فلک کے بہت سواگت کرتا ہوں سارو شکر ہمارے ساتھ رہیں گے وہ جتے اندر مرشا جی ہیں پروکتہ ہیں نیتا ہیں ورشت نیتا ہیں کانگریس کے ان کا بہت سواگت ہے اور بریج گوپال لویا جی ہیں پروکتہ ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے مکھر پروکتہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے دینے جی جس طرح سے کانگریس اس سمیں پسینہ بہانے کی کوشش کر رہی ہے وہ لازمی ہے اور اس کے وجود کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو لڑنا ہے کھڑے رہنا ہے بھارتی جنتا پارٹی کی آندھی کے سامنے تو آپ کو اپنے خدم بہت مضبوطی سے ٹکانے ہوں گے زمین پر اور آگے بڑھنا ہوگا سوپر تھرٹی دونوں ویدان سباہوں کی تیاری بدنی اور وجہ پور کیسے دیکھتے ہیں آپ کانگریس بپکش میں ہے تو ان کو تو 24-7 کم سے کم جنتا کے ساتھ دیکھنا پڑے گا ایک اچھی کوشش کانگریس پارٹی کر رہی ہے ہم لگاتا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں پردرشن کر رہا ہے ایکٹیب دیکھ رہی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا تو یہ الیکشن میں دیکھیں کہ بائی الیکشن ہے تو دو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں اس کے حساب سے جو ان کے پاس بہتر بکل پہنچ ہو دیا کانگریس پارٹی کے پاس کہ وہ اپنے بیدھائکوں کو لگایا ہیں آفیش بیرر تو ان کے ہے نہیں ابھی تک کارکارنی آئی نہیں ہے جب آ جائے گی یہ ریچناؤں کے اناؤنسمنٹ سے پہلے تو ہو سکتا ہے پھر ان کو بھی لگا دیں بدنی اور جو بجیپور کا ایک جو دس طرح کا سیٹ کا مجاج ہے وہ کچھ الگ طرح کے مجاج ہے دونوں الگ الگ مجاج کی سیٹ ہے بدنی سفراد سنگھ چوہان ہوتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے اب وہ نہیں ہے میدان میں تو پھر کانگریس کے لیے ایک چانس ہے وہ اس چانس کو وہ کھونا نہیں چاہیتی اور وہاں جو بجیپور کی استطیع ہے وہ بھی ایک الگ طرح کی استطیع وہاں ہے کانگریس کے کینڈیڈیٹ وہاں ہوں گے کانگریس کا بوٹ وینگ وہ کتنا لیتے ہیں پھر کانگریس کتنا بوٹ اپنا بچا پاتی ہے وہاں ایک الگ طرح کی سٹیٹیجی اسے اپنانی پڑے گی تو یہ لوگ جو سپر تھرٹی ہوئیں یا پھر پوری آپ جتنے بھی بیدھائے کے سب کو لگا بھی دیں تو گراؤنڈ پر کتنا ورک کرتے ہیں یہ سٹیٹیجی بہت اچھی ہے لیکن ہم جو دیکھتے ہیں کہ کانگریس میں فنیشنگ لیبل پر وہ پیچھے چلی جاتی ہے اور معلوم ہوا کہ اس نے جیتا ہوا میچ چھوڑ دیا بلکل آپ نے صحیح کہا جو دکشن افریقہ کی ستھی ہے کہ فائنل تک تو آپ کا پردرشن سیمی فائنل تک تو بہت آؤٹسٹینڈنگ ہوتا ہے لیکن سیمی فائنل سے جو خدم لڑکھڑاتے ہیں تو فائنل تک وہ پھر آپ کی قسمت اور آپ کی تقدیر دونوں کو پلٹ کر رکھ دیتے ہیں لویا جی کی طرف میں آتا ہوں بریج گوپال جی کافی مسکراتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جب بھی کانگریس کی کوئی بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ وہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے رڑائی کر رہی ہے ظاہر ہے یہ بھی آپ کی رڑنیتی کا حصہ ہے اور راجنیتی ہو یا ید ہو یہ چلتا ہی ہے لیکن کانگریس مدی پردیش میں اب زمین پر اور میدان پر اترنے کے لیے کمر کس رہی ہے کچھ ریسنٹ جو ایکزامپلز ہیں وہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کس طرح دیکھتے ہیں آپ کانگریس کی تیاریوں کو شرد جی آپ نے جب پرارم بھی کیا تھا تو ایک بڑا ستر شب استعمال کیا تھا کانگریس پسینہ بہانے کی کوشش کر رہی ہے پسینہ واسطہوں میں بہت پایا نہیں جاتا پسینہ تو بہتا ہے یدھی کوئی پریشرم کرتا ہے تو کسی نے کہا ہے کہ جن کے من میں لگن شیلتا انہیں سفلتا آتم ساتھ ہے سویت سویت کی ایک جات ہے پر شرم سی کر الگ بات ہے کانگریس کے چہروں پر کانگریس کے نیتاؤں کے چہرے پر وہ شرم کا پسینہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا جنتہ کو ایک عرصہ ہو گیا وہ دیکھے کہ کبھی کانگریس کا کاری کرتا بھی جمیل پر آ کر پسینہ بہائے گا ایک بڑا کمبھید بشہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھدائیکوں کی پوجہ اتار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایک اور پرشن اٹھایا ابھی گفتہ جی نے انہوں نے کہا کہ شیوراج جی سویم ہوتے ہیں تو الگ بات ہے اور سویم نہ ہو تو الگ بات ہے جبکہ جو ہمارا عطیت ہے وہ بیسہ نہیں ہے آدھرنی سوشما سوراج جی نے وہاں سے چناؤ رڑا تو بودھنی کا پرینام سب کو معلوم ہے رمکانت بھارگو جی نے چناؤ رڑا بودھنی کا پرینام سب کو معلوم ہے وہاں راجندر سنگھ جی ہمارے ویدھائیک ہوا کرتے تھے دوہزار پانچ میں تو یہ بھارتی جرطہ پارٹی کا بودھنی ایک گڑھ ہے اور نشتد ہے کہ شیوراج جی وہاں کے نیتہ ہیں اور نیتہ ہو بھی کیوں نہ کہ اس ویدھان سبھا سے نکلے ایک چھوٹے سے پریوار کے کسان پریوار کے ایک بیٹے نے راشتری چھتج پر اپنا اس تھان بنایا ہے اور ناجنیت کے مادھیم سے بنایا سیوہ کے مادھیم سے بنایا اور جن کلیان کے انوپم مادل کے روپ میں بنایا اور وکاس کی نئی نئی اوہدھارنائیں اُدھنی ویدھان سبھا کو دی پورے مدیوپردیش کے ساتھ ساتھ کہ کس طرح وہاں بھی ایک انڈسٹریل پارک بن سکتا ہے اس طرح وہاں ٹرائیڈنٹ ہو سکتا ہے ٹرائیڈنٹ کے ساتھ ساتھ اس طرح وہاں کس طرح سے آ سکتا ہے تو یہ سب شیوراج جی نے وہاں کیا ہے تو نشط ہے کہ وہاں بھارتی جنتہ پارٹی بہت comfortable ہے شیوراج جی نے ویدھان سبھا میں ایک لاکھ پانچ ہزار بوٹوں سے ویجائے درج کی تھی اور ایک لاکھ پچاس ہزار کے قرید بوٹوں سے وہ لوگ سبھا میں وہاں سے بریج گوپال جی کیا مانے کی پسینے کا copyright بھی اب بی جے پی کے پاس ہے نہیں دیکھئے پسینے کا ہمارا copyright نہیں ہے مگر میں نے یہ کہا ہے کہ محنت کرتے ہیں تو پسینہ آتا ہے پسینہ بہانے سے پسینہ نہیں نکلتا ہے پریشرم کریں گے تو پسینہ آئے گا اور وہ جو پسینہ آئے گا اس میں سغند ہوگی پرندو آج آپ جو پسینہ لانے کا پریت میں کر رہے ہیں ایسی کمروں میں چلیے 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 واتا نکولت ککش میں بیٹھتے ہیں اس لیے شاید بریج گوپال جی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھیں گے جب ٹیمپریچر انکولن ہوگا تو پسینہ کیسے آئے گا برحال جتین جی دہرے پوروک سب سنتے رہے ہیں اور اب اتر دینے کی باری ان کی ہے جی جتین جی شرط جی پسینے کی بات آئی ہم نے گھرگر چلو ابھیان جن جاگرتی کے مادیم سے گاندھی چوپالے لگائی اس پردیش میں پورے میں تب ہم سرکار میں آئے تھے سرکار کیوں گری کیسے گری یہ بتانی کی ضرورت نہیں دوسری چیز نشت طور پر ہم اس چناؤں میں بیدھائکوں کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ کرنے جا رہے ہیں بہت سارے بیدھائکوں کو ہم ان دو بیدھانسوا چھتروں میں کیدرت کر رہے ہیں اور آج سے ہی ان کو کام دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تیاری شروع کر دیں اور کیوں رہ کریں کیونکہ بھارتی جنتہ پٹے کی سرکار کے اتنے چھوٹے سے کارکال میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑا پریورتن کوئی بہت بڑا صدار کوئی بہت بڑی مانگے جو جنتہ کی تھی ان کو پورتی کرنے کی دشاہ میں سرکار نے قدم اٹھایا مسپ کی بات کی جائے دھان اور گہوں کی بات کی جائے کسی بھی جگے کوئی ایسا قدم اٹھتا نہیں دیکھا کہ سرکار اپنے آپ کو سرکشت کر پائے گی اور دیویدی جی میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ جب جب ہم نے بیدھائکوں کو ڈیوٹی لگائی ہے اس چھترمہ میند کی ہے بھارتی جنتہ پٹی کو سرکار میں رہتے ہوئے پراجت کیا ہے باتچتر کوٹ کی کی جائے اٹیر کی کی جائے کولارس مگاولی کی کی جائے دمو کی کی جائے سرکار میں رہتے ہوئے بھارتی جنتہ پٹی پراجت ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر اور وکاس کا مددہ وہ جو وکاس کا سوال ہم نے کھڑا کیا وہ چل گیا اور بھارتی جنتہ پٹی کہیں نہ کہیں اپنی سرکاروں میں پراجت ہوئی رہ سوال بودھنی اور بجیپور کا بودھنی سیٹ کانگریس کی پرمپرہ کا سیٹ ہے ہم نے ابھی سیورہ سنگھ جی کے خلاب بھی امیدبار اتار کے دیکھ لیے ہمارا بورٹ پرسنٹیج چاہے عرون یادو لڑے ہو مہین سنگھ چوہان لڑے ہو یا کوئی اور لڑا ہو آج بھی وہی کا وہی کھڑا ہے مکھے منتری 20 سال کا ہو گیا لیکن ہمارا بورٹ میں کم نہیں ہوا ہے بورٹ بڑھتے ہیں چناؤں میں ان کی بہت ہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کانگریس کو جو بورٹ ملتا ہے وہ موٹ اس تیرے بودھنی کے اندر بجیپور بجیپور تو ہماری پرپرہ کا سیٹ ہے بجیپور جیسے بودھنی کو میں بتاؤں سالی گرام سری باستف سے لے کر کے تین تین چار چار بیدھائک لگاتار بودھنی نے دیئے ہاں دینیز جی کی بات یہ سہی ہے شیوران سنگھ چوہان اور مکھے منتری کے روپ میں شیوران سنگھ چوہان ہوتے ہیں بات الگ ہوتی ہے لیکن جن شیوران سنگھ چوہان ہٹتے ہیں تب بودھنی کی پریشتیاں بدل جاتی ہیں بجیپور بجیپور میں بھی آپ نے دیکھا کیا کانگریس کی پرمپرہ کا سیٹ اور ایک بہت بڑا داغ رام نواز راوت پر لگا کہ دل بدل کیا کس لالچ میں کیا کس پرمپرہ میں آکے کیا وہ ساری چیزیں اس پسٹ ہو گئی اب تو اب تو کوئی صددانت والی بات نہیں بچھی ہے تو اب اس چناؤں میں بہت الگ پریشتیاں ہیں کانگریس چناؤں میں مجبوط استطیق کے ساتھ اتر رہی ہے شرط جی دینی جی دو باتیں ہیں سپر تھٹی یا ویدھائکوں پر ادھیک بھروسہ کرنے کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویدھائک اور ان میں سے کئی ویدھائک ایسے ہیں جو پورو منتری بھی ہیں وہ ریسورس فل ہیں اور اب کانگریس کی چناؤتی یہ بھی ہے کہ سنسادھنوں سے یکت نیتاؤں کی جماعت اور ورشت کارکرتاؤں کی جماعت شاید اس کے پاس بہت تیجی سے کم ہوئی ہے کیونکہ قریب دو دشکوں کا سفر وپکش کا اس کا ہو آیا ہے اور دوسری بات جو جتیندری جی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بہت تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم پریاس کر رہے ہیں اور کچھ پرمپراغت سیٹیں ہماری رہی ہیں جن پر ہماری طاقت مضبوط ہے ویجیپور کی بات کر رہے ہیں تو وہاں بی جی پی کی رن نیتی یہ رہی ہے کہ ویدھائک کو ہی لے آؤ وہاں سے یہ سیٹ اگر جیتی نہیں جا سکتی ہے تو چلیے یہاں کے کانگریس کے ویدھائک کو یا مضبوط نیتا کو ہی ہم لے آتے ہیں تو جو مضبوطی ادھر تھی وہ کارے کرتا سیٹ بی جی پی میں آگئی جی شرط جی اب یہ جو سپر تھرٹی ویدھائکوں کی ٹیم ہے کہیں ایسا نا اس میں سے ایک آت پھر آ جائے تو آپ کا کیا ہوگا سپر تھرٹی جب بھارتی جنتہ پارٹی کی رن نیتی یہ ہے کہ ہمیں بھارتی جنتہ پارٹی کو کانگریسی اکٹ بنانا ہے کانگریسیوں کو ہی لانا ہے تو پھر ان تیس میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ چناؤ کے بعد کوئی کرشمہ ہو جائے باتچیت تو بہت سارے تصمیریں آتی رہتی نہیں دیکھیں کانگریس کے پاس اس سے بہتر ابھی تو کوئی سٹیٹیجی ہو نہیں سکتی اور یہ ان کی مجبوری بھی ہے کوئی دوسرے پتہ دیکاری نہیں ہے وہ کس کو لگائیں گے سنسادن بھی انہیں کے پاس ہیں اور ایک پہچان بھی ہوتی پہچان ہے بیدھائک ہیں تو تھوڑا سا اٹریکشن ہوتا ہے تو مہاتپور چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ مدہ کیا ہے چہرہ نابی ہو تو آپ مدہ کس مدے کے ساتھ جائیں گے سیورا سنگھ چوہان آج نہیں ہے تو سیورا سنگھ چوہان کے بغیر وہ مدہ کیا ہوگا کیونکہ مقمنتری چُنا گیا تھا پچھلی بار اس بار تو مقمنتری نہیں ہے جو ہم نے دیکھا دونوں جو صدد سے ہیں اپنے راجنیتی دلو کہ وہ بتا رہے اپنا اپنے اتحاس بتا رہے ہیں جیت کا آپ دیکھیں دو ہزار پانچ کے پہلے کا اتحاس کچھ الگ ملے گا آپ کو دو ہزار پانچ کے پہلے کا اتحاس الگ ملے گا لوگ سبھا کا تو ہمیشہ مدہ پردیش میں کسی بھی سیٹ کا دیکھ لی بھارتی جنتہ پارٹی جیتی ہے یہاں تو امپورٹنٹ یہی ہے کہ مدہ کیا ہے اور وہ کیا مہاں کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سے بگر سیبراج سینج چوہن کے سنتوست ہیں یا وہ کوئی میسیج بڑا وہاں سے دینا چاہیں گے بدلاؤ کا یا مہاں ان کا کوئی ڈیولپمنٹ کا کوئی موڈل ہوگا جو ان کو پسند نہیں آیا ہو کہ آپ سیبراج جی سے تو ہے نہیں ان سے امید نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کانگریس سے لے لیں تو یہ تیس لوگ ہیں وہ کس طرح کی رن نیتی بناتے ہیں لوگوں کے پاس جائے کون سے مدہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں جس سے جنتہ وہاں جڑے ابھی تک کوئی ایسا نہیں دکھ رہا کہ کوئی بہت بدلاؤ کے بارے میں بات آ رہی ہو چاہے بیجے پرو چاہے بدنی ہو تو پہلے تو یہ ہے آپ مدہ بنایں پھر جو چہرہ ہوگا وہ کتنا اثر کار رہا ہے کہ آپ ہمیشہ باہری کا پریوک کرتے رہے اب لوگ کل جب آپ پچھلی بار آپ نے لڑایا تھا تو سیوراج جی کی لیڈ بہت زیادہ ہو گئی تو وہ مکمتری چن رہے تھے تو اس بار آپ وہی چہرہ رکھتے ہیں یا نیا چہرہ لاتے ہیں نیا پریوک کرتے ہیں تو کانگریس کی جو پریوک بادی جو راجنیتی ہے وہ اس پر بھی نرور کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا پریوک کینڈیڈیٹ کو لے کر کرتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کس کینڈیڈیٹ کو لے کر آتی ہے نشی طور پر اور یہ موقع جو رہتے ہیں یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ قربانی دینے کے بھی ہوتے ہیں لیکن ہاں اپنے نہد سوارتوں کو پیچھے چھوڑ کر میدان میں کودنے کے بھی ہوتے ہیں تو کیا بدنی کو لے کر کانگریس کے کچھ دگج نتاؤں کی طرف سے سوتہ یہ پریڑنا ہوگی کہ وہ آگے آئیں گے اور کہیں گے ہم لڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں گھیرہ بندی کیونکہ ایک بڑا نیتہ لڑتا ہے تو فرق پڑتا ہے کیونکہ اب شیوراج جی وہاں نہیں ہے لویس اب سوال یہی بڑا ہے کہ آپ کے دو اب جو چناؤں لسٹڈ ہیں بدنی اور وجہ پور دونوں میں جو بڑے چہرے پہلے تھے ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کندری منتری ہیں پور مکھے منتری ہیں شیوراج جی وہ نہیں ہیں بدنی میں اور وجہ پور میں کانگریس کا بڑا چہرہ بی جے پی کا چہرہ ہے اب وہ چہرہ کیا اتنا ہی اپی ہوگی بی جے پی میں جانے کے بعد ہوگا یہ تو چناؤں کے نتیجے بتائیں گے لیکن ہے چناؤں دونوں جگہ آپ اس کو مسکرا کر یا کانگریس کی کمزوری کا ذکر کر کے خارج نہیں کر سکتے ہیں دیکھئے شرد بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے چھوٹی سی چھوٹی چناؤں کو بھی تبھی بڑا آلکے میں نہیں لیا ہے اور ہم نے بڑی سے بڑی چناؤں کو پار کرنے کا کام بھی کر دکھایا تو ہم آتم وشواس تو رکھتے ہیں پر اتنو آتھی آتم وشواس میں ہم نے کبھی نہیں رہے میں اپنے مطر کی ایک بات کا سمرتھن کرتا ہوں جتے اندر مشرائدی کی ان کو بھی تھوڑا سکھد اچھا لگے گا کہ میں اس بات کا جتے ہیں جی آپ کا سمرتھن کرتا ہوں تو کانگریس کا بودھنی میں بھوٹ یتھاوت ہے مگر یتھاوت کیسا ہے یہ سوال لاکھ کی جب بودھنی بیدھان سوا ہوا کرتی تھی تب جتنے بوٹ کانگریس کو مل رہے تھے آج پونے تین لاکھ متوں کی بودھنی بیدھان سوا ہو گئی تب بھی کانگریس کو اتنے بوٹ مل رہے ہیں چاہے عرونی یاداو آئے چاہے مہنجر سنگھ رہے اور چاہے سنجیہ مستا آئے میں آپ کو بہت ساری چیزیں کریکٹ کر دوں گا دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بودھنی میں کانگریس کی پرمپر آگست سیٹ رہی کانگریس کی کبھی نہیں رہی انیس سو سکتر سے دو آجار چوبیس تک کے چناؤں میں دو بار کانگریس پارٹی وہاں سے چناؤں جیتی ہے یہ میں مانتا ہوں پرنتو دو بار جیتنا ہو بارہ بار ہارنا تو دکھاتا ہے تیسری جو بات آپ کہہ رہے ہیں بجائیپور کی ہم چرچہ کر رہے ہیں تو کانگریس اگر یہ کہتی ہے کہ بجائیپور کانگریس کا گاڑ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائیپور رام نیواز راوت کا گاڑ آنے والا چناؤ یہ بتا دے گا کہ کانگریس وہاں کھڑی بھی ہو پا رہی ہے یا نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ رام نیواز راوت جی لگاتار چھٹرم سے وہاں سے بدھائیت ہیں اور ہمارا جو ماننا ہے کہ گوالیر چمل سے چھت رہے اس میں آج کانگریس نیتر تو بھیین ہو گئی ہے پہلے ستیہ جی گئی تھے بعد میں رام نیواز راوت جی گئے اور ایک بات اور کہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہر موچ پر اس کے پاس ایک ویدھائیت کے سمطل لی کاری کرتا ہے آپ کسی کو بھی وہاں بھیج دیجئے پرنتو جو ہمارا کاری کرتا ہے جو ابھی سنگٹھن پر کے دوران آنے والے دو مہینے کے بھی تر وہاں دو سو اکیس سے زیادہ صدق بنائے گا اچھ کاری کرتا کے پرباو کو کوئی کم نہیں کر سکتا آپ کسی کو وہاں بھیج دیجئے کیونکہ وہ کاری کرتا ہے اس نے کاری کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے جوڑا ہے جو ہمارا مطداتا ہے جو دل سے بھاجہ پاسے جوڑا ہے اسے ہم دل سے جوڑنے کا جو ابھیان ہمارا ہے اور اس ماجیم سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچار ابھیان تو صدق ستہ ابھیان کے ساتھ پورا نپڑ جائے گا ہم پرتیک گھر پہنچنے کا کام کریں گے دیکھتے ہیں کانگریس کی ساتھ بیدھائکوں کی پرچ کون جی تین جی دیکھئے دینیز جی کی بات کو یہ آگے بڑھاتا ہوں انہوں نے کہا کہ مدوں پر آدھاری چناؤ ہونا چاہیے اور کانگریس کون کون سے مدوں کو لے کر کے آتی ہے صحیح بات کہی ہے آپ یاد کیجئے چھنڈوڑا میں جب سندرلال پڑھا چناؤ لڑنے گئے تھے جب ہی پترگاروں نے پوچھا تھا کہ آپ تو باہر سے آئیں صبح دس بجے نکلتے ہیں شام کو پانچ بجے اپنے اوٹل میں آ جاتے ہیں کمال آج جی کے چھتر میں کیا چناؤ لڑیں گے انہوں نے کہا چناؤ ہوا کا ہوتا ہے اور اس چھتر میں ہوا بن چکی ہے دیکھئے پرنام آپ کے سامنے آیا آج بھی مدوں کی کمی نہیں سرکار کے خلاف ایک بار تو جیتے بھی وہاں سے پٹوا جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ اسی چناؤ کا میں نے جکر کیا کہ دس بجے جانا پانچ بجے لوٹ آنا انہوں نے کہا تھا کہ چناؤ مدوں کا ہوتا ہے اور مدہ ہی تیہ ہو چکا چندوڑا میں پرینام دیکھا آپ نے آج اس پردیش میں اس دیش میں مدہ تیہ ہو گیا کہ مہنگائی پر سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں مدہ پردیش میں بے روزگاری پر کوئی جواب نہیں آرے مافیا ہتیا کر رہا ہے لوگوں کی اس پر سرکار کو لے کر کے جنتہ سوال پوچھ رہی ہے اور نشت طور پر یہ دوب چناؤ بتا دیں گے کہ سرکار کا گھڑت کیسا ہے اور سرکار کے نمبر کتنے بولیے لویا صاحب کچھ سیکنڈ سے بات رکھیے جی کہ آپ لگاتار دس ورشوں سے جن جو چرچہ ابھی آپ مددو کی کر رہے ہیں ان مددو کی چرچہ آپ دس ورشوں سے لگاتار کر رہے ہیں مگر آپ تب ہی نہیں جیتے مدی پردیش میں لویا جی ہم نے اپچناؤں میں آپ کو رہا ہے انہی مددو کے کاران دو جار تیس میں ہم نے سرکار سرکار بنائی تھی یہ کیوں بھولتے ہیں آپ یہ جو آپ کی ناکامیہ ہیں جو آپ کے خلاف موتوں کی زمین تیار کیتے ہیں اس کے اینے پر سرکار بنائی تھی یہ جو خرید پروک کا معاملہ ہے یہ سندیز اچھا نہیں جا رہا ہے مدی پروڈیش کے جنٹا اس طرح کے خرید پروک پر بسوات نہیں کرتی ہے اس بات تو سیفر کرنا پڑے گا آپ کے مددے غلط ہیں آپ کو جنٹا کے مددے پتا نہیں ہے چلیے دینیز جی کنکلوڈ کروں گا میں بڑا سوال یہی ہے آخر بی جے پی کی اس سٹرائٹیجی کا جواب وہ کیسے دے گی کہ وہ نہ صرف سدستہ اویان کے ذریعے سدستہ بڑھا رہی ہے کانگریس کے لوگوں کو بھی لے کر آ رہی ہے اور جیسے ویجایپور اس کے لیے ہمیشہ سے ٹپ سیٹ تھی میں بلکل مانوں گا جیتینری جی کی اس بات کو کہ وہ کانگریس کا ہی ایک گڑھ کے طور پر ڈیولپ ہوئی سیٹ ہے تو اب یہ اتر بھی مل جاتا ہے کہ بھئی ایک سو تریسٹھ کا جنا دیش آنے کے بعد بھی آپ اگلے چناؤ کی طرف دیکھ رہے ہو کہ بھئیہ یہ تو ایک سو تریسٹھ آ گیا اب اگلی بار پھر کمفرٹیبل میجورٹی کے لیے کیا انتظامات کرنا اس کا کیا جواب دے گی کانگریس دیکھیں وہاں تو جو جواب دینا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی آنطرک راجنیتی بھی دے گی بیجاپور میں بیجاپور کے جو اسٹیتی ہے وہ کوئی ایسا تو نہیں کہ یہ کانگریسی کے بھاجاپا میں آنے سے سبھی لوگ جہ جہ کار کر رہے ہیں تو وہاں تو سمیقران آپ دیکھنے لگاتا بدل رہے ہیں لیکن بودھنی میں دیکھیں سیبراز سنگھ چوہن کبھی نہیں چاہیں گے کہ کانگریس وہاں کمفرٹیبل ہو یا اس کی لیڈ بن ہے سب کچھ کے باوجود ہو لوگ سبہ تو ان کو لڑ نہیں ہے تو وہ وہاں نشیط طور پر پارٹی کیول ان کا ہی اپیوگ کرے گی اور جو بھی رہنیتی ہوگی وہ بھاجاپا گی وہ ہوگی سیبراز سنگھ چوہن بیزد تو اس سے کانگریس کیسے نفٹے گی کیونکہ سیبراز سنگھ چوہن پھر ایک بار جب کھڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کانگریس کے پاس کوئی کارگر رہنیتی نہ ہو اور ان کے لیے مسکل ہو جائے ملکل آپ نے ٹھیک کہا اور بی جے پی ایک اور رہنیتی پر بہت تیجی سے آگے بڑھی ہے جیسا جو راجنیتی کو گہرائی سے سمجھتے ہیں اور سمیقشا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کانگریس کشترپوں کی پارٹی ہے تو سب سے بڑے کشترپوں میں ایک جوترہ دس انڈیا جی بریک ہوئے اور بی جے پی کا حصہ ہوئے سوریش پچوری جی جس کو چنانوی ویسلیشن میں مدیبھارت ریجن کہتے ہیں وہاں کے ایک ایسے نیتا ہیں سورنوں کے جن کو خارج نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح اب ویجائپور کی آپ بات کر لیجے یا اور نیتاؤں کی بات کر لیجے اور اس کا اثر کانگریس کے ہر دگج نیتا کے چہرے پر نظر آتا ہے آج بی جے پی نے یہ بھی کر دیا ہے کہ اس نے کانگریس کے تمام بڑے نیتاؤں کی وشوست نیتہ پر بھی سوال کھڑے کر دی ہیں کمل ناج جی کی وشوست نیتہ پر اکشما سعیت میں کہوں گا اب یہ سوال کھڑا ہوا یا کچھ اور منشاہ تھی یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ سوال کھڑا ہوا اور یہی وجہ ہے کہ بی جے پی یہ میسج دینے میں کامیاب ہوئی ہے کہ کانگریس میں بھگ دڑ ہے اور کانگریس کے اسی میسج کا جواب بی جے پی کو دینا بہت ضروری ہوگا آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ نے بہت ہی دہرے کے ساتھ اس بحث کو آگے بڑھایا اور آگے آپ دیکھئے آج کا مدہ جو آپ دیکھیں گے 36 گھر سے اور آج کا مدہ ہے جھیرم پر تقرار ریپورٹ کا انتظار سمشکار